آپ کا اپنی بدلتہ رازستان چینل میں سواگت ہے آج اپنے بات کرنے والے ہیں چندر گھین کب لگے گا کہاں دکھائے دے گا سو تک کب لگے گا کس میں لگے گا کیا کرے کیا نہیں کرنے چاہیے سمپرن جان کریں آپ اس ویڈیو سے جان لیں اور آپ پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہو آپ اپنی چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیجی تاکہ ایسی سبھی اپ ڈیٹ آپ کو سمیں سمیں پر ملتی رہے تو سب سے پہلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے جڑی روچک خبر لونار ایکلپس 2020 ڈیٹ دس جنوری کو چندر گھین لگنے جا رہا ہے چینل ماہ گھین جنوری 2020 ڈیٹ جو ٹائمنگ ہے انڈیا کی چندر گھین لگنے میں اب کچھ ہی دنوں کا سمیں باقی رہ گیا یہ سال کا پہلا گھین ہوگا جو دس جنوری کو لگنے جا رہا ہے اس گھین کو یوروپ ایسیا اپریقہ اور روشلیا میں دیکھا جاس کی گھین کال کی شروعات دس جنوری کی رات دس بج کر سینتیس منٹ سے ہو جائے گی اس کا آنت دو بج کر بیالیس منٹ پہ ہوگا گیارہ جنوری کو اس گھین کی کل عوضی قریب چار گھنٹے کی ہوگی اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں کہ چندر گھین 2020 کیا ہے چندر گھین جانے سے جڑے ایم سوالوں کے جواب چندر گھین ایک سامانے کھگولیے گھٹنا ہے جو لگ بگ ہر سال گھٹی تو ہوتی ہے لیکن دنیا کے الگ لگ کونوں میں اسے لے کر الگ لگ کہانیاں پر چلیتے ہیں چندر گھین دس جنوری کو پڑھ رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پورے بھارت سے دکھائی دے گا یہ پورے بھارت سے دکھائی دے گا یا چندر گھین ڈکچنی ایشیا میں اچھی طرح سے دکھائی دے گا جسے بھارت بھی ساملے سوریہ گھین کی طرح بھارت میں چندر گھین کو بھی کئی جگہیں ایسو مانا جاتا ہے لیکن ویغینکوں کے مطابق یہ پوری طرح سے سامانے گھٹنا ہے اب کیا ہوتا ہے چندر گھین چندر گھین اس گھٹنا کو کہتے ہیں جب چندرما اور سوریہ کے بیچ چندرما اور سوریہ کے بیچ میں دھرتی آ جاتی ہے اور دھرتی کی پورن یا آنسک چھائیں چاند پر پڑتی ہے سوریہ گھین کو ننگی آنکھوں سے دیکھنے پر نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن چندر گھین کو ننگی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اسے دیکھنے کے لئے کسی طرح کے چسمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بعد اپنے بات کرے کہ چندر گھین سال دوزار بیس میں چندر گھین کی گھٹنا ہے وہ کل چیار بار گھٹی دھوگی دوزار بیس میں چندر گھین کی گھٹنا ہے وہ چیار بار گھٹی دھوگی جس میں دس جنوری کے بعد اگلا چندر گھین پانچ جون کو ہوگا اس کے بعد پانچ جولائی کو ہوگا اور پھر تیس نوم پر دوزار بیس کو چندر گھین کی عدبوت گھٹنا گھٹی دھوگی دس جنوری کا چندر گھین پورے بھات سے دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں چندر گھین دس جنوری کو رات دس بج کر 36 منٹ اور گیارہ جنوری کو رات 42 منٹ تک چلے گا اس کے بعد اپنے بات کریں تو 2020 کا پرن چندر گرہن کب ہوگا تو 2020 کا انتیم چندر گرہن پرن چندر گرہن ہوگا حالانکہ اس چندر گرہن کو بھارت سے نہیں دیکھا جا سکے گا یہ چندر گرہن دکچن امریکہ کی کچھ ستانوں سے دکھائی دے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے چندر گرہن کے سمیں کیا نہیں کرنا چاہیے تو ہندو ساستروں کے مطابق چندر گرہن کے سمیں کسی کو بھی سونا کنگا کرنا برس کرنا بھار جانا اور چاند کو نہیں دیکھنا چاہیے ایسا کرنا ایسو مانا جاتا ہے یہ حالانکہ ویگنک دسٹی کون سے دیکھے تو ایسا کرنے میں کوئی ہانی بھی نہیں ہے آپ کو میں نے بتا دی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کی چندر گرہن کے سمیں کیا نہیں کرنا چاہیے ہندو ساستروں کے مطابق چندر گرہن کے سمیں کسی کو بھی سونا کنگا کرنا برس کرنا بھار جانا اور چاند کو نہیں دیکھنا چاہیے ایسا کرنا ہے سب منہ جاتا ہے حالانکہ ویگنک دسٹی کونڈ سے دیکھے تو ایسا کرنے میں کوئی ہانی بھی نہیں ہے تو یہ تھی دوستو چندر گہن سے لے کے اپ ڈیٹ اور آگے بھی آپ کو ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو تو سمیں سمیں پہ ملتی رہی آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی تاکہ سمیں سمیں پہ آپ کو سبھی اپ ڈیٹ ملتی رہی نیکسٹ اپ ڈیٹ آئے تب تک کے لئے جے ہن جے بھارت وندی ماترم